السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن یہ جو میں کبوتر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ پچھلے بیس سال سے مسلسل بازیوں میں اڑا ہے اور اس سال بسکی پٹائی ہویا یہ بالکل تیاری کے اندر تھا اور وہاں سے میں پھر جو ہے لے کے آئے ہوں اور اس کے بیس سال کے پچھر ریکارڈ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو کبوتر بھی دکھاتا ہوں اور سب سے پہلے تو آپ اس کی آنکھ دیکھئے گا یہ وہ کبوتر ہے جو پچھلے بیس سال سے مسلسل بازیوں میں اڑا ہے اور میں اس کی تھوڑی سے آپ کو ہسٹری بھی بتاتا ہوں یہ آپ آنکھ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک اچھا پروازی کبوتر جو کہ اتنے لمبی پروازیں ہیں اس کی بندہ حیران ہو جاتا ہے بندہ پرشان ہو جاتا ہے اس کی پروازوں سے یہ اس کی آنکھ ہے آنکھیں دیکھنی ہیں ہلکی لالی آنکھ اندر آنکھ کا نور دیکھیں کتنا باریک ہے اور پلکیں دیکھیں اور بیس سال کا ہو گیا اور پلکیں آپ اس کی دیکھ لیں ابھی تک یہ ڈبل پلک نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ کبوتر جی پہلے تین سال گجرہ مالا میں اڑتا رہا اور چوتھے سال یہ لہور آیا ہے اور لہور اس کے بعد جو ہے سترہ سال اس کو لہور میں ہو گیا ہم اڑتے ہوئے ٹھیک ہے اور سترہ سال میں اس کی جو کارکردگی ہے ہمیشہ شام کی پروازیں رہی ہیں اس کبوتر کی اور پچھلے جیٹ کا جو قصہ میں آپ کو سناتا ہوں پچھلے جیٹ کے اندر صبح پانچ بج اس کی پھرت تھی اور رات کو یہ لائٹوں میں جو ہے ساڑھے تین بجے تین انتیس پہ بیٹھا تھا تو پچھلے جیٹ کی اس کی یہ کارکردگی تھی اور جب بھی اس کے جو ہے جب سیزن آتا تو اس کے دوم کے اوپر کے پار خالی نہیں ہوتا سب کے اوپر سٹیمپے سٹیمپے ہوتی کیونکہ ہر بازی کے اندر یہ بہدر کو کبوتر بھی دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی پروازیں شام کی آپ کو میں اس کے طرح پر دیکھاتا ہوں بلکل نیا لحظ ہوا ہے اس بار اس کی پٹائی ہوئی ہے اور پٹائی ہونے کے بعد میں لے کے آئے ہوں کیونکہ بس اس سال وہاں پہ ہوں بس کبوتر ذرا زیادہ سے اچھاتے کے اوپر تو وہاں سے پھر یہ کبوتر نکال کے لے میں نے کہا اس کو میں جوڑے میں ڈالتا ہوں جو کہ اتنا اچھا پرفارمس دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے جیس کے پر اور آخری خاص طور پر جو ہے پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں چیز پسند کرتا ہوں پروں میں وہی پر لگا وہ ہوگا جو چیز جو میں باتیں کرتا ہوں اور جو چیزیں مجھے پسند ہوتی ہیں وہی میرے کبوتروں میں بھی آپ کو نظر آئیں گی میری سیلیکشن میں بھی وہی چیزیں نظر آئیں گی تو اس کے ساتھ جو میں نے مادی لگانی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں مادی لہا کے بھی دکھاؤں گا یہ ایک سیڑ کا پر دیکھیں اوپر سے گول اس کے ساری ٹپیں ہیں اس نے ہر موسم دیکھا بیس سالوں میں آپ کو پتا کیا آندھی کیا تفان کیا بارشیں کیا اولے اس نے کون کون سا موسم نہیں دیکھا اوپر بیری با لگڑ ہر چیز اس نے دیکھی ہے اور ان سب سے بچ بچ کے بیس سال لڑنا اور پرواز دینا کو عسان کام نہیں ہے پر دیکھنے یہ دیکھیں یہاں ادھر سے بھی کندے میں فرق نہیں ہے جس کبوتر کے کندے میں فرق نہ ہو کبوتر اڑے گئی اڑے گا اور اگر یہاں سے آپ کو میں ایک اور چیز دکھاؤں اور آخری یہ جو پر ہوتے ہیں آخری خاص طور پر تین پر ان کا جو کھاؤ گریوں نیچے کی طرف ہو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کبوتر چار پانچ گیڑوں میں اسمان جاتے ہیں یہ بہت ایک ٹپ آپ کے لئے نیو ٹپ ہے اس کو بھی غور کیا کریں کیونکہ کبوتر بہت ہی چیز ہوتی ہے باقی اس کے مسلز بنے ہوئے ہیں جساں ایک بوڈی بیلڈر ہوتا ہے آپ کو یہ دیکھنے میں لگے گا کہ ہیوی ویڈ کبوتر ہے پر یہ درمیانے وجود کا کبوتر ہے اور جو لمبی پروازوں میں ہم کبوتر لے کے جاتے ہیں جو ہمارے کبوتر میں لمبی کا رکردی دینی ہوتی ہے یارہ بازی سات بازی تو وہاں پہ سلم سمار کبوتر اوپر سے دوسری تیسری بازی میں جھڑ جاتا ہے اول تو وہ جو ہے پھرتوں میں جھڑ جاتا ہے پھرتوں میں نہ جھڑے تو چوتھی بازی تک وہ رہتا ہی نہیں ہے جو تھوڑا سا ہیوی ویڈ وجود پورا کیونکہ اس کبوتر کا وجود پورا کرانا آسان ہے جو کبوتر پہلے بلکل لین ہو بلکل بریک سلم سمارٹ اس کا ہم وجود کیسا پورا کروائیں گے وہ وجود ان کے پورے نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل دیکھ لیں آپ کو مجھے ٹیل کھول کے بھی دکھاتا ہوں ساتھ ماہ پار اوپر ہے ٹیل کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو لگے گا ایسے کہ ہیوی دم ہے پر اس کی سمٹری بہت زیادہ دم کے اندر ٹھیک ہے اور ہڈی بہترین جوڑ بلکل پرفیکٹ سات بجے کے بات کی تو اس کی اتنی پروازیں ہیں کہ ان کا کاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے یہ اس کے پنجے پنجے دیکھ لیں رک جا رک جا رک جا یہ پنجے دیکھیں یہ ایک بھی فون نمبر والی کڑی ڈھلی ہوئی ہے ایک پہوں میں ایک نمبر لگاو ہے دوسرے میں دوسرا نمبر لگاو ہے ٹھیک ہے دونوں پہوں میں لیدہ لیدہ فون نمبریں کڑی کیونکہ ہوتا تو ہے یہ بندے کو کاؤنٹ گھرنا جائے بٹ پچھلے بیس سال سے مسلسل ماشاءاللہ اس نے پروازیں بڑی اچھی دیں ہیں اور آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو یہ کاؤنٹروں میں سے لگتا ہے تو مجھے تو جو پرانے فروزپوری کبوتر ہے یہ کبوتر ان کے اندر سے کوئی مجھے لگتا ہے کہ جو پرانے فروزپوری کبوتر ہے اس کا کوئی ان کے ساتھ لنک بنتا ہے باقی آپ جو سینئر دوست اکرام ہیں وہ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کبوتر کن میں سے لگتا ہے اس کے ساتھ جو مادی میں نے لگانی ہے جو میں نے سلیکٹ کیا اپنے طور پر میں وہ بھی آپ کو آکے دکھاتا ہوں ان کو کیج میں کھڑا کر کے بھی دونوں کو دکھائیں گے کہ آپ کو پھر بتانا کیسے لگتا ہے لینے دوستو یہ مادی ہے جو کہ میں نے اپنے طور پر سلیکٹ کیا ہے اس کے لئے اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں درسل کیوں میں نے سلیکٹ کیا ہے کوئی ریزن ہی ہے جس کے وجہ سے میں سلیکٹ کیا ہے ٹیڈی مادی ہے ٹھیک ہے ان کو ٹیڈی کہتی ہوں اور بہت اس کا ایک بچہ چھوڑا ہے اس بار اور کیا کارکردگی دیا ہے جو اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہڑا بہت آخر میں ہوا ہی وہ ہے جو ہو جاتا ہوتا ہر اچھے کبوتر کے ساتھ رات رہ گیا اور رات کو کسی کے قابو آ گیا ہے آیا نہیں ٹھیک ہے اوپر سے سر دیکھ لیں بلکل فلیٹ آپ کو سر نظر آ رہ گئی ہے یہ دیکھیں بلکل یہاں سے سر اس کا بلکل فلیٹ آپ کو ملا بتا دیکھ لیں اور یہ اس کی آنکھ ہے جو میں نے نیو طریقہ شروع کیا تھا اچھا فوکس ہو جاتا ہے یہ آپ اس کی آنکھ دیکھ لیں آنکھ کے جو تل ہے اس کا جکاؤ دیکھ لیں وہ کس طرف کو ہے چونج کی طرف ہے ٹھیک ہے اور سرکل دیکھ لیں آخری سرکل دیکھیں خاص طور پر وہ کس قدر پورا ہے تو اس لیے جو ہے نا مادی پہلے میں نے کمگر کے بھوتر کے ساتھ لگائی ہوئی تھی یہ بچہ گراتی نہیں ہے بہت اچھا بچہ اڑاتی ہے بڑی اچھی کارکرتگی دیتے ہیں اس کا بچہ ایک ہی جھول لی تھی تو آپ دوبارہ میں نے سوچا اس کے ساتھ ہڈی بھی بہترین ہے ماشاءاللہ چار انگلیوں کو ہڈی ہے ٹیل وغیرہ تو بندی ہے وہاں تو آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے میں در آپ کو اس کا پر دکھاتا ہوں اور نر کا آپ نے پر دیکھا اس کے اوپر سے ٹپ دیکھی اور پروں کا جکاؤہ آپ نے دیکھا اب مادی کا سرہ پر دیکھئے گا اور دیکھئے گا بیلنس کیسا کیا ہے میں نے اس جوڑے نے بچے نہیں اڑانے تو پھر کون سا جوڑا بچے اڑائے گا جو میرے سینئر دوست سے ویڈیوز دیکھ رہی ہیں وہ ضرور خاص طور پر بتائیے گا آپ کو نر کیسا لگ اور خاص طور پر مادی کا بتائیے گا یہ مادی کیا بات ہے یہ مادی دیکھ لیں یہ میں نے بچہ رکھا تھا کسی دوہر میں میرے ایک دوست کی طرف سے مجھے آیا تھا بلکہ دوست کی طرف سے ہی رکھوایا تھا وہاں پہ ہی تو وہاں پہ جب پورا تیار ہوا تو پھر آیا میں پر نومی بھڑی دسمی چھوٹی آٹھویں ان دونوں سے تو چھوٹی یہ دیکھ لیں باقی وہی پر دیکھ لیں نیچے کی طرف جھکاؤ اور آخر میں یہ دیکھ لیں یہ جو ایک چیز چل رہی ہے ٹھیک تیلی دیکھ لیں بلکل پر کے ساتھ چپتی بھی ابریوی تیلی نہیں ہونے چاہیے یہ کبوتر جو بھی اچھا کبوتر ہوگا اس کی تیلی اور پر بلکل ساتھ ساتھ چل رہے ہونے چاہیے ان میں شائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ نہ ہو کہ ابریوی تیلی کا کبوتر جو ہے سخت موسم میں نہیں اڑا کرتا ہے وہ سخت موسم میں کارکردگی نہیں دیکھتا باقی بغل دیکھ لیں بڑی بغل ہے اور میں پورا پر کھولا وہ آپ کے سامنے بغل اس نے ہٹائی نہیں اپنی کمر سے سمیٹری کے اندر ہے مادی بڑی سیم جس طرح ایک سائٹ کا کندہ ہے دوسری سائٹ کا سیم اسی طرح کا کندہ کندے میں جس کبوتر کے فرق آگیا ہے وہ کبوتر کس کام کا وہ کبوتر تو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کبوتر رکھنا بھی نہیں چاہیے اس کے اوپر تو ٹائم بھی زائیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں دوسری سائٹ کا کندہ دیکھ لیں اس کے بھی شولڈر بہت مضبوط ماشاءاللہ یہ کھڑی بھی بہت اچھی ہوتی ہے پورا سام بن جاتا جب کھڑا ہوتا باقی اوپر ہیلپنگ فیدر بھی اس کے دیکھنے بڑے اچھے تیل آپ کو میں نے پہلے ہی دکھا دیا جو بھی تیل کی کنڈیشن ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پنجے نر کے پنجے بھی آپ نے دیکھے خوشک پنجے پر اس کی عمر اور یہ بڑے گہرے پنجوں کے بچے نکالتی ہے جو پہلے دو بچے نکلے تو بڑے گہرے پنجوں کے صحیح ہے ہڈی جوڑ کے لحاظ ہے پرفیکٹ اب میں دونوں یہ کیج میں کھڑے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور کیج میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر تو آپ کو صحیح مزہ آئے گا دیکھیں سٹینڈنگ پوزیشن بھی دونوں کی سمجھ آئے گی تو پورا ایسے سام بن جاتی ہے بلکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے آپ کو نر بھی دکھاتا ہوں یہ نر ہے نر کو دیکھ لیں دوم دیکھ لیں اس کی کتنی سمٹری میں اچھا نر جو ہے یہ مجھے پرانہ پروزبوری کبھوٹر لگتا ہے اور چھوٹی ٹانگو کا کبھوٹر ہے پر اس کا جو میں نے بچہ دیکھا تھا ان کے دوست کے اپنے دوست کے گھر نکلے تو بچہ اس کا لمبی ٹانگو کا نکلا ہوا ٹھیک ہے اور اکثر لوگ اس کو دیکھ نہیں لگتا کہ یہ اتنا اڑتا ہوگا پر اس کی جو پرپومنس ہے اور جو اس کی کارکردگی ہے وہ بے مثال ہے بلکہ حران کن قسم کی کارکردگی کا مالک ہے جہاں پر سارے کبھوٹر ٹھوس ہو جاتے ہیں تو یہ ان سب کو بٹھا کر نکلتا ہوتا ہے اور جو دوست جانتے ہیں بابا کبھوٹر اس کا نام ہے بابا کبھوٹر کا بڑا نام ہوئا ہے بہت سے لوگوں کو بابا کبھوٹر اب میں نے کہا تو سمجھ بھی آگئے ہوگا اس کی سٹینڈنگ پوزیشن دیکھیں ٹھیک ہے یہ نہ رہے اب میں فیمیل کی طرف جاتا ہوں اور اس کو بھی آپ کا سٹینڈنگ پوزیشن دیکھاتا ہوں لیں دوستو نر کے آپ نے شولڈر دیکھی ہیں اس کے شولڈر جسم کے ساتھ لگے ہیں تو اس لحاظ سے میں نے مادی جو ہے لمبی ٹانگوں کی لگائی ہے اور شولڈر مادی کے دیکھیں باہر کے طرف کو نکلے ہیں اس کے بچے جو آگے نکلیں گے بہت بیلنس کے اندر نکلیں گے اس کے بچے جو ہوں گے وہ ایک تو ان کے ٹانگیں لمبی ہو جائیں گی یہ میں ابھی سے آپ کا بتا رہت ہوں اور شولڈر ان کے باہر کے طرف کو نکل آئیں گے تو جو گردن ہیں وہ بھی ان کے سلم سمارٹ ہو جائے گی اور سار اس کا دیکھ کس قدر چپٹا ہے نر کا سار بلکل گول ہے تو اس لحاظ میں بھی بیلنس ہو جائے گا تو یہ ساری چیزوں کو مدر نظر رکھ یہ مادی سلک کی کیونکہ میں کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہر کبوتر کو میں تو ایسے جوڑا نہیں لگاتا میں بڑا سوش سمجھ کہ ایک ایک جوڑا میچ کر میں لگاتا اب یہ دیکھ لیں یہ مادی ہے ٹھیک ہے تو میں بڑا سوش سمجھ کہ جوڑے لگاتا رہا ہوتا ہوں میں کبوتر ہوتا 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 خود ہوتا تو میرا سین نہیں ہے پیر لگاتا ہوتا یہ میل ہے ٹھیک ہے پورا کمانڈو کھڑا ہوتا جن کبوتر پورا آپ آپ نے بتانا ضرور ہے آپ کو کبوتر کیسا لگ میرا پیر لگانے کا طریقہ کیسا لگ پیر صحیح لگ یا نہیں لگ بہت سینئر دوست دیکھتے ہیں رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک ضرور کرنا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تھینک ویڈیو